آٹھ فروری کے الیکشن کے لیے انتخابی مہم کا آخری روز جلسوں ریلیوں اور کارنر میٹنگز جیسی تمام سرگرمیوں کے لیے رات بارہ بجے تک کی اجازت ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں خانونی کاروائی عمل ملائی جائے گی انتخابات کے لیے تقریباً 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترسلیل کا کام مکمل کر لیا گیا ووٹ کے لیے اصلی شناختی کارڈ لازمی ہے زائد المیاد شناختی کارڈ پر ووٹ ڈالا جا سکے بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آج ایک اور مقدمے میں فرد جرم آئید ہونے کا امکان نو مئے کے واقعات سے متعلق انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف آج اڑیالہ جیل میں سماعت کریں گے آٹھ فروری کو کراچی سے خیبر اور کشمور سے پنجاب تک تیروں کی بارش ہوگی بلاول بھٹو کا دعویٰ کہا پیپلز پارٹی کی ایک بھی سیٹ کم کرنے کی کوشش کی گئی تو برداشت نہیں کریں گے بلاول بھٹو نے کراچی میں بارہ گھٹے سے زائد وقت تک نکالی کہ ریلی کی قیادت کی مختلف مقامات پر شاندار استقبال پھولوں کی برسات اور آتش بازی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے نکال کر جسے لائے گیا وہ کہتا تھا ایک کروڑ نوکریاں دوں گا کیا کسی کو نوکری ملی وہ انڈے مرغی کہاں چلے گئے مجھے سزا دلوانے والا جج اس لیے استیفہ دے کر بھاگا کہ دال میں کالا تھا اور چور کی داڑی میں تنکا تھا دادو کے حلقہ انہیں دو سو اٹھائیس کے دو پولنگ سٹیشنز پر دو چوکی داروں کو پریزائیڈنگ آفیسر مقرر کرنے کی اطلاعات آرو آفیس نے فنی خرابی وجہ خرار دے دی کہا غلطی غیر ارادی طور پر ہوئی درستی کر رہے ہیں مٹیاری میں الیکشن ڈیوٹی سے غائب دس پریزائیڈنگ افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری سجاول میں تین سو غیر حاضر میڈیکل افسران، اساتحظہ اور دیگر سرکاری ملازمین کے وارنٹ گرفتاری جاری سیون میں ایک سو چونتیس سرکاری ملازمین غیر حاضر برطانوی شاہ چارلز سوم کینسر میں مبتلا علاج شروع کر دیا گیا شاہی محل کے مطابق کینسر کی تشخیص شاہ چارلز کے پروسٹیٹ کے علاج کے دوران کینیڈا میں بہرہ اور کیونوس کے ساحلی علاقوں میں جمعے سے اب تک ریکارڈ برپاری امرجنسی نافس، سکول اور دفاتر بند، بعض مقامات پر ڈیر میٹر تک برپاری جنوبی مشکی علاقے اور اطراف میں سو سنٹی میٹر سے زائد بارش حکام کا کہنا ہے کہ برپاری کے بعد صورتحال معمول پر آنے میں وقت لگے گا مدد کے لیے فوج اور دیگر وسائل بھیجنے کی درخواست اور پاکستان کرکن بورڈ کے نئے چیئرمن کا انتخاب آج ہوگا پنجاب کے نگرا وزرعالہ موسیل نقوی اہدے کے مضبوط ترین امید بار